قائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لا قانونیت کی راہیں ہموار ایک اور این ارو تیار غیر قانونی ہاؤزنگ سسائیٹیز کے بعد غیر قانونی کمرشل جائدادوں کو بھی تحفظ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے مافیا کو نوازنے کے لیے ممنونہ اٹھارہ سڑکوں پر ناجائز کمرشل تعمیرات ریگولرائز کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے سروے کنسلٹن مقرر غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افسران کا تائین کیا جائے گا ایل ڈی اے نے غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں کے بعد ایک اور ایمینسٹری دینے کی عملی کوہشیں شروع کر دی ہیں دوہزار تیرہ سے کمرشل استعمال کے لیے اٹھارہ ممنوعہ روڈز کا سروے شروع کرنے کے لیے نیسپا کو کنسلٹن مقرر کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے مافیا کے گھڑ جھوڑ سے روڈز پر کموں بیش پچیس ہو کمرشل پروپٹیز بن گئی ہیں فروزن کنات دی گئی سڑکوں میں خیابان جناح، خیابان فردوسی، رائی وین متبادل روڈ، ڈیفینس روڈ، فیصل ٹاؤن سے اکبر چوک سمیت دیگر شہرائیں شامل ہیں ذرائع کے مطابق تمام روڈز پر سروے کا نام دے کر این ارو کیلئے راستہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا نیسپا کو تین ماہ کی شورڈ کنسلٹنسی کا ٹھیکہ انتیس لاکھ روپے کے عوض دے دیا گیا ہے ایل ڈی اے ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افسران کا تائیون کرنے کی بجائے ریگولرائز کرنے کا انڈیا دے دیا گیا ہے سیکیٹری پرائمری ہیلتھ کا سنگ دلانہ اقدام جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک سال سے کرونا ٹیسٹ کرنے والی موبائل ٹیم کو انعام دینے کی بجائے فارق کر دیا گیا ادھر کرونا ٹیسٹوں کا نظام بھی بدنظمی کا شکار ہے محکمہ پرائمری ہیلتھ کی نا اہلی کا خمیازہ غریب مریض بھگت رہے ہیں سیکیٹری پرائمری ہیلتھ سارا اسلم کا سنگ دلانہ اقدام گزشتہ ایک سال سے جان ہتھیلی پر رکھ کر کر کرونا ٹیسٹ کرنے والی موبائل ٹیم میں شامل ملازمین کو فارق کر دیا سیکیٹری پرائمری ہیلتھ نے سابقہ دور میں قائم کی گئی موبائل ٹیم کو فارق کر کے شہریوں کو ٹیسٹوں کی سہولت سے بھی محروم کر دیا ہے ادھر محکمہ پرائمری ہیلتھ کی شدید بدنظمی کے باعث کرونا ٹیسٹوں کا نظام درہم برہم ہو گیا روزانہ حاصل کیے گئے نمونوں میں سے صرف دیس فیصد کے محکمہ پرائمری ہیلتھ کی لیباٹری میں ٹیسٹ ہو پا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں نمونیں لیباٹری میں التباہ میں پڑے ہیں شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر نیپرا اور وزارت پاور ڈیویجن میں اختلاف نیپرا نے لائن لاؤسز کی بنیاد پر لہور میں لوڈ شیڈنگ کو غیر قانونی قرار دی دیا ریپورٹ کے مطابق نیپرا قوانین کے تحت لہور کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ قرار دیا جا سکا ہے تاہم وزارت پاور ڈیویجن کی پولیسی کی وجہ سے لہوریوں کو لوڈ شیڈنگ برداشت کرنا پڑتی ہے وزارت پاور ڈیویجن نے بجلی چوری کرنے والے علاقوں میں زیادہ لوڈ شیڈنگ کے پولیسی دے رکھی ہے نیپرا قوانین کے مطابق نیٹی ڈی سی کی ہدایت پر لیسکو تیس فیصل لوڈ شیڈنگ کر سکتی ہے وزارت پاور ڈیویجن کی لائن لاؤسز کے پولیسی کی وجہ سے بجلی چوروں کے ساتھ ساتھ عام سارفین کو بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھکتنا پڑتی ہے لہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری کالوجز میں تائینات پی ایش ڈی اساتھزہ دو برس سے علاونس سے محروم ہیں محکمہ ہائر ایڈوکیشن میں کیسز جمع ہونے کے باوجود اساتھزہ کو علاونس نہیں مل سکا محکمہ ہائر ایڈوکیشن کی پولیسی کے مطابق پی ایش ڈی کی ڈگریان کرنے والے اساتھزہ کو حکومت کی جانب سے دس ہزار روپے مہانہ علاونس دیا جاتا ہے محکمہ کے جانب سے پی ایش ڈی اساتھزہ کے کیسز نمٹانے کی بجائے چند اساتھزہ کو ہی علاونس دینے کی منظوری دی گئی ہے پی ایش ڈی آفتہ اساتھزہ نے اپنے تصدیق شدہ ڈگریوں کے ساتھ دیگر کوائف بھی محکمہ میں جمع کروا رکھے ہیں تاہم فائلے کلیر نہیں کی جاتی متاثرہ اساتھزہ کہتے ہیں کہ پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی انہیں دو برس تک علاونس کا انتظار کرنا پڑتا ہے تلبہ کی فائلز التوا کا شکار ہو جاتی ہیں یونیورسٹی آف انجنیرنگ ایٹ ٹیکنالوجی بترین مالی بہران کا شکار ہے تلبہ کے تھیسز کی ایویلویشن رک گئی مختلف کلاسز کے پی ایش ڈی تھیسز کئی ماہ سے رکے پڑے ہیں سال ضائع ہونے کا خدشہ ہے یونیورسٹی آف انجنیرنگ ایٹ ٹیکنالوجی بترین مالی بہران کا شکار ہے مالی بہران کے باعث یونیورسٹی طلبہ کی تھیسز کی ایویلویشن بھی رک گئی ہے مختلف کلاسز کے پی ایش ڈی تھیسز کئی ماہ سے ایویلویٹ نہیں ہو سکے جس کے باعث طلبہ کا ساتھ ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے یونیورسٹی کے جانب سے کئی ماہ سے فورن پروفیسرز کو ایویلویشن فیس نہیں دی جا سکی جس کی وجہ سے فورن پروفیسرز نے مزید تھیسز ایویلویشن سے انکار کر دیا ہے خبر گھر بنانے کے خواہشمند لاہوریوں کی پریشانیاں مزید بڑھ گئیں مختلف کمپٹیز نے سیمیٹ کی قیمتیں بڑھا دی ہیں اپنے آشیانے بنانے کا خواہشمند میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس تبقہ پریشان ہے لاہور چیمبر بھی نالا ہے کہتے ہیں کہ ایسے تو غریب کا گھر نہیں بن سکے گا تامیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جھاری ہے بیسٹ وے اور لکی سیمنٹ کا بیک 610 روپے کا ہو گیا میپل لیڈ سیمنٹ کی قیمت 625 روپے تک پہنچ گئی گھر بنانے کے خواہشمند لاہوریے سیمنٹ کی قیمتیں بڑھنے سے پریشان ہو گئے کہتے ہیں مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے ان حالات میں گھر کیسے بنائیں گے ایک طرف تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کی بات کر رہی ہے اور دوسرا جو اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں ان کو اگر ایکسپینسیو کر دے گی تو گورنمنٹ جو ہے اپنا جو حدف جو ہے جو آگے جو پروجیکٹس ہیں وہ کس رہا اس کو ہم کمپائل کریں گے لاہور چیمبر آف کامرس کے نائب صدر طاہر منظور نے کہا کہ اگر یوں ہی تعمیراتی مٹیریل کی قیمتیں بڑھتی رہی تو تعمیراتی شعبے کو دیے جانے والے پیکج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تعمیرات کا شعبہ موجودہ حکومت کے روزے اول سے ہی وزیراعظم عمران خان کی توجہ کا مرکز رہا ہے وزیراعظم کے مطابق کسی بھی ملک کی معاشی گروت اس میں ہونے والی تعمیرات سے جھڑی ہے لیکن تعمیرات کے اہم جز سمٹ کی قیمتوں میں ہوش ربا اصافے سے وزیراعظم کا لاکھوں گھروں کی تعمیر کا خواب شاید ہی شرمندہ تعبیر ہو سکے مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے اشیاء ضروریہ کے بعد ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف عوامی رکشہ یونین کی ایکسپو سینٹر تھا کنال روڈ احتجاجی ریلی بڑی تعداد میں رکشہ ڈرائیورز شریک ہوئے حکومت مخالف نارے بازی کرتے رہے عوامی رکشہ یونین مہنگائی کے اخلاف سرکوں پر نکل آئی اشیاء ضروریہ کے بعد ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ پر ایکسپو سینٹر کے باہر احتجاجی ریلی نکالی احتجاجی ریلی میں بڑی تعداد میں رکشہ ڈرائیوروں نے شرکت کی حکومت مخالف نارے بازی کی رکشہ ڈرائیوروں نے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت مخالف نارے درج تھے چیرمین عوامی رکشہ یونین مجید غاری کا کہنا ہے کہ حکومت غریب عوام کو ریلیف رام کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ منظور نہیں عمران خان صاحب آپ کی حکومت کے اندر جو مبافیا بیٹھا ہوا ہے سب سے پہلے اس کو کنٹرول کریں اس کو کنٹرول کریں اورنج لائن گرین لائن اور فیڈر روٹس یکے بعد دیگرے استعمال کرنے والوں کو کرائے میں ریلیف ملے گا تینوں سرویسز کے لیے زیادہ سے زیادہ کرائیات چالیس روپے ہوگا کرائے نامے کے لیے نئی تجاویز تیار کر لی گئیں پنجاب ماس ٹرانزٹ آتھارٹی کی جانب سے ماس ٹرانزٹ کا مقررہ حدف پورا کرنے کے لیے تجاویز تیار کر لی گئیں تیس منٹ کے دورانیے میں اورنج لائن ٹرین میٹرو اور فیڈر روٹس استعمال کرنے والوں کے لیے نیا کرایا نامہ تجویز کیا گیا تجاویز کے مطابق اورنج ٹرین سے نکل کر میٹرو بس پر سوار ہونے والوں سے میٹرو کا کرایا نہ لیا جائے تیس روپے ہی وصول کیے جائیں گے میٹرو کا تیس روپے کرایا ادا کرنے والے ٹرین میں منتقل ہونے پر چالیس کی بجائے وصید دس روپے ادا کریں گے فیڈر روٹ میں پندرہ روپے کرایا ادا کرنے والے ٹرین میں منتقل ہونے پر چالیس کی بجائے وصید پچیس روپے ادا کریں گے میٹرو میں تیس روپے ادا کرنے والے مسافر فیڈر روٹ میں سوار ہوتے ہوئے مزید کوئی کرایا ادا نہیں کریں گے فیرہ روٹ میں پندرہ روپے ادا کرنے والے مسافر نئے فیرہ روٹ میں متقل ہونے پر صرف پانچ روپے مزید ادا کریں گے پنجاب حکومت کی ترجیح تعلیم نہ رہی شہر کے گیارہ سو سے زائد سرکاری سکولوں کے بجنٹ میں ڈیر کروڑ کی کٹ ہوتی سکول سے براہان کو بل، سٹیشنری سمیں دیگر ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا سکول ایڈوکیشن حکام کے مطابق محکمہ خزانہ نے پنجاب کے ارتالیس ہزار سرکاری سکول کے آخری کورٹر کے بجنٹ میں دو ارب چالیس کروڑ روپے کا کٹ لگایا ہے اس سے براہرہ سرکاری سکول کے سربراہان کو انتظامی طور پر مشکلات پیش آئیں ادھر دو ارب چالیس کروڑ روپے کے بقایا فنڈز لینے کے لیے محکمہ سکول ایڈوکیشن کی کوشش ناکام ہو گئی چوتھی سہ ماہی میں ارتالیس ہزار سکول کو صرف ایک ارب روپے کے فنڈز جاری کیے گئے بجنٹ کم ملنے سے سکول سربراہان کو بل سٹیشنری مرمت سوئیپر اور فلیکسز کی ادائکیوں میں مشکلات ہوں گی بیشتر سکول کے ایکاؤنٹ میں صرف سات سے دس ہزار روپے منتقل ہوئے محکمہ سکول ایڈوکیشن کے حکام کے مطابق مسکورہ سہ ماہی میں کم بجنٹ ملنے سکول سربراہان پریشان اسے دو چار ہیں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں یا ناراض رہنماؤں کو رازی کرنے کی کوشش حکمران جماعت کا قومی اور صبائی حلقوں کے ٹکٹ ہولڈرز کو نوازنے کا فیصلہ ایک ارب اٹھائیس کروڑ کی ترقیاتی سکیمیں طلب کر لی گئیں سمری ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئیں سینئر صبائی وزیر عبدالعیم خان کے حلقے پی پی ایک سو باسٹھ کو ترقیاتی سکیموں کے لیے چار کروڑ نو لاکھ اینے ایک سو انتیس کے لیے سات کروڑ نو لاکھ روپے کے فنڈز دیا جائیں سبائی وزیر جاکٹر یاسمین راشد کو سات کروڑ نو لاکھ سینئر اجاز صدری کو ترقیاتی کاموں کے لیے سات کروڑ نو لاکھ ملک زہر عباس کو سات کروڑ نو لاکھ ہماییو اختر خان کو سات کروڑ نو لاکھ روپے کے فنڈز دیا جائیں کے چودری اجاز احمد ڈیال کو سات کروڑ نو لاکھ ٹکٹ ہولڈر جمشید اقبال چیمہ محیودین دیوان خالد محمود عبدالکرین چودری منشاہ سندھو یوسف علی بلال اسلم اور شیف صدیقی کو چار چار کروڑ سے زائد کے فنڈز دیے چاہیں کے ٹکٹ ہولڈر محمد افتخار محمد رشاد ڈوگر چودری محمد ازگر زبیر نیازی عجاسم شریف کو حلقوں میں ترکیاتی کاموں کے لیے فیکس چار چار کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز ملیں گے حمزہ شباز سے شکست کھانے والے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ملک زمان نصیب کو پی پی ایک سو چھالیس کے لیے چار کروڑ نو لاکھ روپے سے زائد کے فنڈز دیے جائیں گے پنجاب حکومت کی چھالیس نئی گاڑیاں خریدنے کی تجویز نئی خریدی جانے والی گاڑیاں تمام وزراء کو دی جائیں گی پنجاب حکومت نے عدالت سے گاڑیوں کی خریداری پر پابندی اٹھانے کے لیے رابطہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی آئد کر رکھی ہے ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت عدالت سے اجازت لے کر یہ نئی گاڑیاں خریدے گی سوئی گیس ندرن کمپنی کے افسران نہ صدر سکے ترکیاتی منصوبوں میں کرون روپے کے غبن کا انکشاف ہوا ہے سوئی گیس کمپنی کے سابق ایم ڈی سمیت متعدد افسران کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ایف آئی اے نے ریکارڈ بھی طلب کر دیا مسلم لیگ نون کے سابق رکنے قومی اسمبلی رانہ حیات کے حلقے کے ترکیاتی منصوبوں میں کرون روپے کا غبن سامنے آیا ہے ایف آئی اے نے ایکشن لیتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے سوئی نوڈن کے افسران کی ملی بھگت سے ساڑھے تین کروڑ روپے کے فنڈز میں خرد بھرد کی گئی کمپنی کے ٹھیکے داروں تخار رانہ اور مختار کو ملی بھگت سے خلاف زابطہ ٹھیکے دیے گئے سوئی نوڈن گیس کمپنی کے چیف انجینئر ڈیولپمنٹ رومان عمر سے دوہزار ستنہ سے اٹھارہ میں ہونے والے ترکیاتی منصوبوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے کمپنی کے سابق مینیجنگ ڈریکٹر امجد لطیف ڈپٹی مینیجنگ ڈریکٹر سوہل گزار کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے اسی طرح سینئر جنرل مینیجر کیسر مسود جنرل مینیجر عمران الطاف ساہی انچارد جہور ٹاؤن آفیس احمد سعید اختر اور اسسسٹنٹ انجینئر مسود حیدر کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے طاقت پر لینڈ مافیا اپنے کارندوں کو بچانے میں پیش پیش ہے نیب حکام سے غیر قانونی ریلیف لینے کی کوشش ناکام شہر کی مشہور موٹروے سیٹی ہاؤزنگ اور گرین ویو کوپریٹیو کے خلاف نیب ایک بار پھر سے متحرک ہو گیا نیب لاہور نے ریجسٹرار کوپریٹیو سے گرین ویو کوپریٹیو ہاؤزنگ کے موٹروے سیری سکیم میں انزمام کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ذرائع کے مطابق نیب نے انزمام میں ملوث کوپریٹیو افسران کو بے شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے گرین ویو کے گرفتار شدہ سابق صدر رفاقت علی کو بچانے کے لیے صحافتی اور سماجی حلقیں میدان میں آگئے ذرائع کے مطابق ایک اخبار کے مالک نے میہ رفاقت علی کو رلیف دلوانی کے لیے نیب حکام سے رابطے کی کوشش کی مگر نیب حکام نے صاف انکار کرتے ہوئے نیب لاہور آفس میں مسکویا اخبار پر پابندی آئیت کر دی میہ رفاقت علی کو سسائیٹی میں چالیس کروڑ کا خبن اور سو سے زائد بے نامی بینک ایکاؤنٹس کیس میں فروری دوہزار اکیس میں گرفتار کیا گیا ملزی مرحل خانہ کے نام ایک ہزار دو سو پینٹس کنال ارازی اٹالیس رہائشی اور چالیس کمرشل پروٹ موجود ہونے کے شواہد ملے ہیں کسٹم زینٹی سمگلنگ کی کارروائے ڈائریکٹر پی ایچ اے غلام مصطفیٰ شاد کے زیر استعمال ایک کروڑ روپے مالیت کی سمگل شدہ ٹیوٹا سائی پکڑے گئی ڈائریکٹر پی ایچ اے حساس ادارے کا جالی لیٹر بنوا کر سمگل شدہ گاڑی چلا رہا تھا کسٹم اینٹی سمگلنگ نے ڈائریکٹر پی ایچ اے کی اے جی اے دو سو چھبیس نمبر ٹیفٹا سائی کا قبضی میں لے کر زبط کر لی ہے زنائے کا کہنا ہے کہ پی ایچ اے کے پروجیکٹ ڈائریکٹر گلچن اقبال پاک غلام مصطفیٰ شاد نے حساس ادارے کا جالی لیٹر بنوا رکھا تھا کسٹمز حکام نے ایک کروڑ روپے مالیت کی گاڑی ضبط کر کے تحقیقہ شروع کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے لیسکو فیسکو اور گیپکو چیف کی تائیوناتی کے لیے نیا اخبار اشتہار دے کر بھرتی کا عمل مکمل کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے قرار دیا کہ سابقہ دیگری درخواستیں بھی قابلے قبول ہوں گی جسٹس عابد عزیز شیخ نے لیسکو کے ایکسین امجد حسین ناغرہ جمشید خان سمیت دیگر کی درخواست پر سماعت کی درخواست گزار کی جانب سے چودری عمران رضا چدھر ایڈوکیٹ سمیت دیگر وقلہ نے موقف اختیار کیا وفاقی قومت کی جانب سے لیسکو چیف کی تائیوناتی کے لیے اخبار میں اشتہار دیا گیا لیسکو چیف کی تائیوناتی کے لیے انجیننگ ڈگری ہولڈر کو اہل قرار دیا گیا ہے نہیں لیسکو چیف کی تائیوناتی کے لیے عمر کا تائیوناتی بھی نہیں کیا گیا لیسکو چیف تائیوناتی کا موجودہ طریقہ کار اس ای سی پی کے قانون کی خلاف ورزی ہے سپریم کور کے فیصلوں میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹیف افسران کی تائیوناتی کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے درخواست غزار کی جانب سے استعداد کی گئی کہ عدالت درخواست کے حتمی فیصلے تک لیسکو چیف کی تائیوناتی پر عمل درامت رکنے کا حکم دے لیگی رہنما خواجہ آصف کی درخواست سے زمانت پر سمات کرنے والا تیسرا بینچ بھی تحلیل ہو گیا دو رکنی بینچ میں شامل جسس عزد جعوید گھرال نے سمات سے معذرت کر لی خواجہ آصف کا کیس غیر معینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا گیا لیگی رہنما خواجہ محمد آصف کی درخواست زمانت جسس عالیہ نیلم اور جسس عزد جعوید گھرال پر مشتمل دو رکنی بینچ میں مقرر کی گئی تھی بینچ میں شامل جسس عزد جعوید گھرال نے ذاتی وجوہات کی منار پر سمات سے معذرت کر لی جس کے بعد جسس عالیہ نیلم کی سربائی میں دو رکنی بینچ نے کیس دوسری عدالت بجوانے کی سفرج کرتے ہوئے فائل چیف جسس کو بجوہ دی خواجہ محمد آصف نے 27 مارچ 2021 کو درخواست زمانت کے لیے ہائی کر سے رجوع کیا تھا دو ماہ کے دوران صرف ایک مرتبہ کیس کی سمات ہو سکی خواجہ محمد آصف کی درخواست زمانت کے لیے پہلا دو رکنی بینچ جسس سردار محمد صرفاز ڈوگر اور جسس عزد جعوید گھرال پر مشتمل تھا جس کے تحلیل ہونے کے بعد جسس عالیہ نیلم اور جسس فاروق حیدر پر مشتمل دو رکنی بینچ تشکیل دیا گیا یہ بینچ بھی صرف ایک مرتبہ سمات کرنے کے بعد تحلیل ہو گیا جس کے بعد جسس عالیہ نیلم اور جسس عزد جعوید گھرال پر مشتمل دو رکنی بینچ تشکیل دیا گیا جو جسس عزد جعوید گھرال کی جانب سے کیس کی سمات سے معذرت کے بعد تحلیل ہو گیا کیف جسس لاہورہی کن کی منظوری کے بعد خواجہ محمد آصف کی درخواست زمانت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا اور جسٹار آفس کی جانب سے کیس کی سمات کے لیے مقرر کرنے کے بعد درخواست زمانت پر سمات ہو گی کیمروین جعفر بٹی کے ہمراہ ملک محمد اشرف سیٹی فورٹی ٹو ادکارہ میرہ نے دھوکہ دہی سے میرا گھر اپنے نام کر آیا عطیقو رحمان کی اشتدار خاتون کا دعویٰ سیول کورٹ میں ادکارہ میرہ کے خلاف کیس پر سمات ہوئی عدالت نے ادکارہ میرہ کے وکلا کو بحث کے لیے طلب کر لیا سیول جج ادنان علی نے کیس پر سمات کی درخواست گزار تسلیم کوسر نے ادکارہ میرہ کے خلاف گھر کی ملکیت سے مطالق دعویٰ دائر کر رکھا ہے خاتون نے موقع اختیار کیا کہ ادکارہ میرہ نے دھوکہ دہی سے ایک کنال کا گھر اپنے نام کروایا ہے عدالت نے آئندہ سمات ادکارہ میرہ کے وکلا سے حکمی دلائل طلب کر لیے ہیں عدالت میں ادکارہ میرہ کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا ہے ادکارہ میرہ کا موقع ہے کہ سابق شہر عطیق رحمان نے گھر توفے کے دور پر دیا درخواست گزار خاتون نے موقع اختیار کیا کہ ادکارہ گھر فروقت کرنا چاہتی ہیں کہ اس کا فیصلہ ہونے تک عدالت ادکارہ میرہ کو گھر فروقت کرنے سے روکنے کا حکم دے کہ ایک طرف عربوں کے ٹھیکے تو ادھر بجٹ میں ٹیکس چھوٹ نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام پر کام کرنے والے ملکی نامور بڑی تعمیراتی کمپنیز کو صوبائی ٹیکسیں چھوٹ دینے کی سفارشات تیار کر لی گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت عربوں روپے مالیت کے ہاؤزنگ سکیم کے حکومتی منصوبے کے ٹھیکے داروں کو ٹیکس نیٹ سے نکالنے کو تیار ہے نئے مالی سال میں بھی تعمیراتی کمپنیوں پر یہ نوازشات برقرار رکھنے کی سفارشات منظور کی جا چکی ہیں ان سفارشات کو آئندہ مالی سال کے فائننس پل میں بقاعدہ شامل کیا جائے گا محکم خزانہ کے حکم کے مطابق یہ چھوٹ صرف حکومت کے ہاؤزنگ پروگرام پر ہوگی دیگر ترقیاتی منصوبے کی تکمیل پر تیار کردہ ٹیکس نیٹ کے مطابق وصولی ہوگی ذرائع کے مطابق ہاؤزنگ پروگرام میں زیادہ تر ٹھیکے انیل سی اور ایف ڈبلی او کے پاس ہیں آپ کو بتائیں کہ جناہ ہسپتال کے شعبہ فیزیو تھرپی میں ڈاکٹرز کی شدید کمی ہے پورے ہسپتال کے لیے صرف دو فیزیو تھرپیسٹ موجود ہیں ایک سال قبل آٹھ سیٹوں کی منظوری دی گئی تھی فیزیو تھرپیسٹ کی کمی کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آسنگ روزانہ ایک سو پچاس مریض اوپیڈی کا وزٹ کرتے ہیں فیزیو تھرپیسٹ کو آرثپیڈکس آئی سی یوز کرونا وارڈ کارڈکس میں تدیگر مریضوں کو دیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے اس کے مقابلے میں میوہ ہسپتال 28، چیلڈرن ہسپتال 15 اور جنرل ہسپتال میں 7 فیزیو تھرپیسٹ موجود ہیں پنجاب سیف سیٹی ایتھارٹی میں بے ثابت گیاں ڈیپوٹیشن پر آئے افسران کو کوائد سے ہٹ کر کر کروڑوں دیے گئے آڈیٹر جنرل نے اضافی تنخواہیں برامت کرنے اور متعلقہ افسران کے خلاف کاریوائی کی تجویز دے دی ہے گاڑیوں کے کاغذات اور ریجسٹریشن کارڈز بروقت شہریوں کو دینے کا یہ معاملہ ہے کاغذات کی سکیننگ، فیس اور کارڈز کی سیکیورٹی فیچرز ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے شہریوں کو گاڑی کے کاغذات اور کارڈز بروقت فراہم کرنے کے لیے اہم اقدام اٹھایا گیا ہے گاڑیوں کے کاغذات کی سکیننگ، فیس، کارڈز کے سیکیورٹی فیچرز کے پیپر کی وجہ سے تاخیر معمول بن گئی ہے محکمہ ایک سائز گاڑی اور موٹر سائیکل کی فائل کا ایک پیپر سکین کرنے کے لیے پرائیوٹ کمپنی کو آٹھ روپے عدا کرتا ہے جس کا کونٹریکٹ روہ ماہ ختم ہونے کو ہے سکیننگ فیس کی مد میں محکمہ ایک سائز سالانہ بارہ کروڑ سے زائد کی رقم وصول کرتا ہے اس حوالے سے ایڈیشنل ڈی جی رزوان شیروانی نے کہا کہ سکیننگ کے بجائے گاڑی ریجسٹر کرنے والے ملازمین کو موبائل فانس فراہم کیے جائیں گے موبائل فانس میں سوفٹ ویئر اپلوڈ کر کے تصاویر بنائی جائیں گی جن کو ڈیٹا سسٹم میں اپلوڈ کیا جائے گا کارڈز کی سکیننگ فیس اور کارڈز کی سکیننگ فیچر ختم کرنے کے لیے مراستلہ سیکیٹری ایک سائز کو بھیجوا دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں وائس شیرمن لڈی ایس ایم امران کی سربراہی میں گورننگ بارڈی کا ارہائی سالہ دور سیکڑوں عوامی فیصلے اور قانون سازی کی گئی قبضہ مافیا کو لگام جبکہ ایل ڈی اے آنے والے شہریوں کو کرپ مافیا سے بچانے کے لیے بھی بہترین عملی اقدامات کیے گئے امران منیر جو انشاءاللہ ایک دن ایل ڈی اے ٹھیک کرے گا تمہیں تو سواب ہوگا اللہ ویسا جنت جنت میں ڈال دے گا جز میں تمہیں ایل ڈی اے ٹھیک کرتے ہیں لاہورڈ ڈیویلپمنٹ 30 کو ماضی میں کرپشن کا سومنات کہا جاتا تھا شفافیت کے نعرے تو مارے گئے لیکن ایل ڈی اے آنے والے سائلین یا تو کرپ مافیا کے نظر ہو گئے یا اپنی قیمتی جائدادوں سے ہاتھ دھو بیٹھے پی ٹی آئی کی حکومت آتے ہی وزیراعظم عمران خان نے کارپورٹ سیکٹر کے مانے ہوئے نام ایس ایم عمران کا انتخاب کیا وزیراعظم نے عمران پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے ایل ڈی اے میں اصلاحات قانون سازی اور کرپشن سے پاک کرنے کا ٹاست دیا وائس چیئرمن کا کہنا ہے کہ ایل ڈی اے میں ہنگامی بنیادوں پر قانون سازی کر کے ایل ڈی اے کے کرپ مافیا سے بچایا گیا الحمدللہ دس ہزار لوگوں کے پلوٹ ہم نے والوں کے ریزولف کر دے گی ان دس ہزار پلوٹوں کو جو ہم نے ریزولف کیا تو جو ایل ڈی اے سٹی نے ارد گرد زمین کا بھکیرہ کریدہ ہوا تھا وہ زمین ہمیں فری ٹائٹل ہم آئے نام پر مل گئی تو پھر ہم نے ایل ڈی اے سٹی کے ہلوکی کے ایریا میں جو ایریا ان کا آتا تھا وہاں پہ ایک سارے آٹھ ہزار کنال پہ پورا پروجیکٹ پلان کیا ایل ڈی اے میں ایونیو ون ایل ڈی اے سٹی کے ہزاروں متاثرین کو پلات دلوانا کم آمدن والوں کے لیے اپارٹمنٹس منصوبہ گورننگ باڈی کا قابل ذکر کارنامہ رہا اس انفرسٹرکچر کی بیس پہ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک سو اسی ارب کا پروجیکٹ ہے ہم حکومت سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں یہ ایل ڈی اے ہی اس کے پیسے جنریٹ کر کے اس پروجیکٹ پہ لگائے گا انشاءاللہ اس کو ختم کرے گا اور اس طرح سے ختم کرے گا کہ کبھی کوئی حکومت آگے پروجیکٹ کو روگ بھی دوسری نئی حکومتیں نہیں سکیں گی تو یہ اپنے پیس پہ چلتا رہے گا اور عام بندے کو اس کا گھر آسان ایک ساتھ پہ ملے گا ایل ڈی اے میں لینڈ مافیا کو نکیل ڈالنا ون ونڈو سیل پر اصلاحات لانا افسران کے لیے سزا اور جزا کا قانون ملازمین کی کار کردگی پر انعام دینے جیسی روایات ڈالی گئیں لہور شہر میں میکا پروجیکٹس لانچ کرنا وزیراعظم کی زبانی الڈی اے کی تاریخ دینا ہی اصل کار کردگی کا مذہر ہے ایل ڈی اے کی گورننگ بارڈی نے اپنے اڑھائی سالہ دور میں ایل ڈی اے کے اندر متدد اصلاحات لا کر یہ ثابت کیا کہ انہوں نے شہریوں کی شکایات اور ان کا بروقت ازالے کو یقینی بنا کر نہ صرف ان کے دادرسی کی بلکہ ایل ڈی اے کی درینہ مسائل اور ایل ڈی اے پر کرپشن جیسے بدنما داگ کو بھی مٹانے میں مصبت کردار ادا کیا کیمرمن ادیل چودری کے ساتھ دورے نایاب سٹی ٹوٹی ٹو نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی دی